اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہمارا جو پچھلے لیکچر تھا ڈیپریسیشن کے انٹرڈکشن کے بارے میں وہ آپ نے سن لیا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ کونسپس سمجھ بھی آ چکے ہوں گے تو آج ہم آئیکم ٹو کا چیپٹر نمبر فائف ہے ڈیپریسیشن اس کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم کوئیشن نمبر ون کو دیٹیل ڈسکس کریں گے تو آئیے ہم کوئیشن نمبر ون کو سٹڈی کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کوئیشن کو ریڈ آؤٹ کرنے کوئیشن نمبر ون کہہ رہا ہے اب فرم پرچیز اپ بیلڈنگ کاسٹنگ روپیز نائن لیک ٹھیک ہے اب فرم نے بیلڈنگ پرچیز کی ہے اور آپ کو ہم جنرل انٹریز میں سکھا چکے ہیں کہ جب بھی ہم بیلڈنگ خریدیں گے تو اس کی جنرل انٹری بنتی ہے بیلڈنگ اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ اس کے بعد آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ جب ہم لیجرز بناتے ہیں تو اگر ہم بیلڈنگ اکاؤنٹ ڈیبٹ کر رہے ہیں تو اٹ میلز کہ بیلڈنگ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائٹ پر ہم لکھیں گے کیا لکھیں گے کیش ہو رہا ہے نا کریڈٹ تو ہم یہاں کیش اکاؤنٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی ہم بیلڈنگ پرچیز کرتے ہیں تو بیلڈنگ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے اور ڈیٹیل میں اپوزٹ نیریشن آتی ہے جیسے کہ اس کوئشن میں ہے کہ بیلڈنگ پرچیز کی ہے تو بیلڈنگ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوئی ہے اور ڈیٹیل میں کیا آجے گا کیش اکاؤنٹ کیونکہ کیش اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اور کتنی قیمت ہے اس کی نو لاکھ اور اس کوئشن میں چونکہ ایئر مینشن نہیں ہے کہ دوزار تیرہ ہے چودہ ہے پندرہ ہے سولہ ہے کونسا ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے ایئر وان ٹھیک ہے بیلڈنگ خریدی تو بیلڈنگ اکاؤنٹ ڈیبٹ کیش اکاؤنٹ کریڈٹ تو ڈیٹیل میں ہم نے کیش لکھ دی ہے ٹھیک ہے اور یہ لیجرز ہم نے جب بنائیں گے تو یہ اس کے کونسپٹس ہیں اور یہاں ہم آنڈ لکھتی ہے اسی طرح ڈیٹ جب ہمارے پاس نہیں ہے ایئر تو یہاں ہم لکھتے ہیں گے ایئر ٹو انڈ ایٹ ڈیس ڈیسائیڈڈ تو پروائیڈ ڈیپریسیشن فائف پرسنٹ پر اینم آن فکس انسٹالنٹ میتھڈ دو چیزیں ہیں ایک تو ڈیپریسیشن ہے فائف پرسنٹ ٹھیک ہے سیکنڈلی فکس انسٹالنٹ میتھڈ ایٹ مینز کہ ہر سال اوریجنل کاسٹ کے اوپر ہی آپ نے ڈیپریسیشن چارج کرنی ہے اور کتنے سالوں تک پرپیر دی بیلڈنگ اکاؤنٹ فائف ایئرز پانچ ایئر تک ہم نے کیا کرنا ہے بیلڈنگ اکاؤنٹ بنانا ہے اب بیلڈنگ خریدی بیلڈنگ اکاؤنٹ ڈیبیٹ ڈیپریسیشن ہوئی ڈیپریسیشن کیا بتایا تھا بیلڈنگ کی قیمت کم ہونا کم ہوگا تو بیلڈنگ اکاؤنٹ کریڈٹ اٹ مینز کریڈٹ سائٹ پر ہم لکھیں گے اور کیوں کم ہو رہی ہے ڈیپریسیشن کی وجہ سے تو یہاں ہم لکھ دیں گے ڈیپریسیشن اکاؤنٹ کتنا فائف پرسنٹ تو کاسٹ کتنی ہے نائن لیک اس کا فائف پرسنٹ لیں گے تو یہ آ جائے گا فارٹی فائف تھاؤزنٹ نو لاک کی مشینری خریدی ڈیپریسیشن ہوئی فارٹی فائف تھاؤزنٹ تو بڑی ویلیو ہے نو لاک نو لاک تو نو لاک کی بیلڈنگ تھی اس کی قیمت کم ہوئی فارٹی فائف تھاؤزنٹ تو نو لاک میں سے پینتالیس ہزار کم ہو گیا تو ہمارے پاس بچ جائے گا آٹھ لاک پچپن ہزار ایٹ لیک ففٹی فائف تھاؤزنٹ اور یہاں ہم لکھ دیں گے بیلنس سی ڈی اور یہاں آ جائے گا ایئر ون سوری ایئر ون ٹھیک ہے تو بیلڈنگ خریدی ہے نو لاک کی نائن لیک ڈیپریسیشن ہوئی فارٹی فائف تھاؤزنٹ اور سال کے انڈ پر ہمارے پاس بیلڈنگ کی کتنی ویلیو رہ گئی ہے ایٹ لیک ففٹی فائف تھاؤزنٹ اس کے بعد ہم ایئر ٹو پر جائیں گے تو یہ بیلنس سی ڈی ہے کیری ڈاؤن اگلے سال کا یہ بیلنس بی ڈی ہو جائے گا کتنا آٹھ لاکھ پچپن ہزار ایئر ٹو کی ڈیپریسیشن بھی کریڈٹ سائٹ پر آئے گی کتنی ہے فکس انسٹالمنٹ میتھڈ پر ہمیشہ اوریجنل کاؤس کے اوپر پرسنٹیج لیں گے اوریجنل کاؤس کتنی ہے نائن لیک فائف پرسنٹ تو یہ آ جائے گا فورٹی فائف تھاؤزن پھر بیلنس سنگ کریں گے بڑی ویلیو ہے ایٹ لیک ففٹی فائف تھاؤزن ایٹ لیک ففٹی فائف تھاؤزن اب دوسرے ائر کے سٹارٹ پر ہمارے بیلنگ کی قیمت ہے آٹھ لاکھ پچپن ہزار لیکن اس سال بھی پانچ پرسنٹ ڈیپریسیشن ہوئی ہے نو لاکھ کے اوپر قیمت کتنی کم ہوئی فورٹی فائف تھاؤزن تو آٹھ لاکھ پچپن ہزار میں سے پنتالیس ہزار مائنس کر دیں گے تو یہ آ جائے گا آٹھ لاکھ دس ہزار اور یہاں ہم لکھ دیں گے بیلنس سی ڈی اور ائر ٹو تو دیکھیں جو مشینری ہم نے بیلنگ ہم نے ائر ون پر خریدی تھی نو لاکھ کی دو سال کے بعد اس کی قیمت کتنی ہو گئی ہے آٹھ لاکھ دس ہزار روپیہ آٹھ لاکھ دس ہزار روپیہ ٹھیک ہے اب دوسرے سال کا جو آخر ہے بیلنس ہے تھرڈ یئر کا اوپننگ ہوگا اور ہم لکھیں گے بیلنس بیڈی کتنا ہے آٹھ لاکھ دس ہزار یہاں ہم لکھ دیں گے ائر تھری ڈیپریسییشن اکاؤنٹ فکسٹ انسٹالویر میتھڈ ہے تو نو لاکھ کا پانچ پرسنٹ لیں گے فورٹی فائیو تھاؤزنڈ تو بڑی ویلیو آٹھ لاکھ دس ہزار ہے ادھر بھی ہم لکھیں گے آٹھ لاکھ دس ہزار تو بیلنس کتنا آئے گا بڑی ویلیو لکھتی ہے آٹھ لاکھ دس آٹھ لاکھ دس پنتالیس ہزار منس کریں گے تو یہ ہمارے پاس تقریبا آ جائے گا سات لاکھ پینسٹ ہزار روپیہ اس کا مطلب جو مشینری دو تین سال پہلے خریدی تھی نو لاکھ کی آج اس کی قیمت ہو گئی ہے سات لاکھ پینسٹ ہزار روپیہ ایر نمبر فور بیلنس بیڈی سیون لکھ سکسٹی فائف تھاؤزن ڈیپریسیشن ہم لیں گے نائن لیکھ کا فائف پرسنٹ یہ آ جائے گا فارٹی فائف تھاؤزن پھر بڑی سائٹ جو ہے سیون لیکھ سکسٹی فائف تھاؤزن سیون لیکھ سکسٹی فائف تھاؤزن ڈیپریسیشن ہم لیکھ سکسٹی فائف تھاؤزن سیڈی تو سات لاکھ پینسٹ ہزار توٹل قیمت تھی پینٹالیس ہزار کم ہوئی تو ہمارے پاس بچ جائے گا سات لاکھ پینسٹ میں سے پینٹالیس مائنس کریں گے سات لاکھ بیس ہزار سات لاکھ بیس ہزار سات لاکھ پینسٹ ہزار اس کی قیمت تھی سال کے شروع میں پینٹالیس ہزار کم ہو گئی آج اس کی قیمت کتنی رہ گئی ہے سات لاکھ بیس ہزار ائر فائف بیلنس بیڈی ہے سات لاکھ بیس ہزار اور ڈیپریسیشن لیں گے ہم نو لاکھ کا فائف پرسنٹ یہ آجائے گا فارٹی فائف تھاؤزن تو بڑی ویلیو دونوں طرف سات لاکھ بیس ہزار میں سے پینٹالیس ہزار مائنس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس تقریباً بن جائے گا سکس لیک سیونٹی فائف تھاؤزنڈ بیلنس سیڈی ائر نمبر فائف چھیک ہے تو ائر ون پر جو ہم نے مشینری خریدی تھی بیلنگ نو لاکھ کی تھی ہم نے نو لاکھ کی بیلنگ خریدی پہلے سال اس کی قیمت کم ہوئی پینتالیس ہزار ڈیپریسیشن ہوئی فارٹی فائف تھاؤزنڈ تو پہلا سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت میں کمی آپ کو کتنی نظر آئی پینتالیس ہزار کی بیلنگ کی قیمت کتنی ہو گئی آٹھ لاکھ پچپن ہزار تو دوسرے سال میں آٹھ لاکھ پچپن ہزار سٹارٹنگ پر تھی پورے سال کے دوران اس کی ڈیپریسیشن اس کی قیمت کتنی کم ہوئی پینتالیس ہزار اس کی قیمت کہاں جا پہنچی آٹھ لاکھ دس ہزار پر پھر تیسرے سال ڈیپریسیشن ہوئی پینتالیس ہزار تو اس کی قیمت آٹھ لاکھ دس ہزار سے کم ہو کر سات لاکھ پینسٹ ہزار تک آگئی ہے چھوٹھے سال ڈیپریسیشن ہے فارٹی فائف تھاؤزن تو سات لاکھ پینسٹ ہزار میں سے پینتالیس ہزار اور کم ہو گیا بیلڈنگ کی قیمت ہے سات لاکھ بیس ہزار اور آخری سال سات لاکھ بیس ہزار میں سے ڈیپریسیشن پینتالیس ہزار مائنس کر دیں گے جو قیمت کم ہوئی ہے وہ مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس چھے لاکھ پچھتر ہزار روپے آنسر آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانچ سالوں میں بلڈنگ کی قیمت نو لاکھ سے کہاں پر آگئی ہے چھے لاکھ پچھتر ہزار تک امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ question number one سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کا کوئی problem ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کوئی point clear نہیں ہے تو آپ ہمیں personal message بھی کر سکتے ہیں اور comments میں بھی feedback دے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ اگلی ویڈیو تک ہمارا چینل لائک بھی کریں گے subscribe بھی کریں گے اور share بھی کریں گے تو اگلے لیکچر تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ